اب لطیقہ کیا اوپر جو شیخ ہیں علامہ مبارک پوری وہ تو یہ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں اب دو ہزار ایک میں آج سے چھ سال پہلے جب یہ کتاب چھپی تو کتاب والوں نے نیچے تحقیق و تخریج بھی کرواتے ہیں خراجہ حدیثہ ہو اور اس کے بعد وہ نیچے حاشیہ بھی لکھتے ہیں شفاہ الغلل کے نام سے حاشیہ وغیرہ بھی لکھ دیا جب آگے نیچے لکھتے ہیں مقدمہ اب اوپر شیخ جبانی وہ سب توصل کی برکتیں لکھ رہے ہیں اور اسی کے نیچے اسی ہر صفحے پر حاشیہ لگا کے جو اب چار سال پہلے جو کتاب پانچ سال پہلے چھپی جو ان کے اب موجودہ دور کے نمائندہ ہیں وہ سارا جو کچھ اوپر لکھ رہے ہیں وہ نیچے اس کی تردید کر رہے ہیں یہ شرک ہے یہ شرک ہے یہ قرآن سے ثابت نہیں حدیث سے ثابت نہیں یہ خیلط ہے یہ عبیدت ہے اوپر وہ آیتیں لکھے جا رہے ہیں یہ اوپر جو شیخ جو کچھ اوپر بیان کر رہا ہے شاگرد نیچے اس کی تردید کر رہا ہے میں آپ کے سامنے لکھا رہا ہوں آپ کو میں اصولاً بات سمجھا رہا ہوں کہ ظلم کتنا ہو گیا کتنا بڑا ظلم ہو گیا جو بھی صاحب شوق ہو وہ کتابوں کو لے لے اور اس کو دیکھ لے میں نے تو آپ وہ دکھا دیجئے یعنی نیچے اوپر وہ جس جس کو بیان کر رہے ہیں اور اجماع لکھ رہے ہیں اور قبیر مشایخ کے تسلسل سے لکھ رہے ہیں اور تحقیق کر رہے ہیں اور تعید کر رہے ہیں نیچے وہ لائن لگا کے اس کے ساتھ سارا اس کو شرک اور اس کو گناہ اور اس کو ناجائز ہاشیہ کو اس کو رد کیے جا رہے ہیں یعنی تو سوال پھر وہی قائم ہو گیا کہ مدار کی سیز پہ ہوا درست اور غلط کا اصول کیا ہوا درست اور غلط کا میجار کیا ہوا درست اور غلط کا اسی عقیدے کے باب میں اب اسی ہی عقیدہ جو صلفیہ ہے یہی عقیدہ ان کے بھی بانی بزرگ ان سے بھی اوپر یہ تو بارہ سو تریپن میں وفات ہوئی نا ابھی پچھتر سال پہلے تو اصل جو ہندوستان کے بانیان ہیں ان سے بھی پہلے وہ اللامہ نواب مولانا صدیق صنخان بھوپالی القنوجی معروف ہے ان کی کتابیں بھی ہیں اور کتابوں میں ان کی کتب کا تذکرہ ہے وہ اس مکتب فکر کے بانیان میں ہیں علامہ صدیق صنخان انہوں نے فارسی میں کتاب لکھی بغیت الرائد اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کتاب چھپتی ہے یہ چھپنا بند ہو گئی ہے مجھے علم نہیں میں نے تو ابھی یہاں سے ٹیلی فون کر کے اپنی ذاتی کتاب جو لاہور میں اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے جو ہماری ذاتی مکتبہ اور لابریری کی جو کہ من حج القرآن کا اب بن گیا میں نے اپنی ذاتی پورا مکتبہ جو وراست میں پایا اس سے من حج القرآن لابریری کا آغاز کیا وقف کر دیا میں حج القرآن کو دیا تو میں نے تو بذلیہ فون اطلاع کی سکین کر کے فوٹو سٹیٹ مگوائے ہیں اپنی کتاب کے اب نہیں معلوم یہ کتاب ممکن چھپنا بند کر دی ہو کتاب کا نام ہے بغیت الرائد فی شرح الاقائد اللامہ صدیق صدیق خان البعالی القنوچی چھوٹی کے سمجھے امام ہے وہ بانی ہے ان سے بھی پہلے ان کے مدرسہ میں یہ پڑھاتے رہے ہیں اللامہ مبارک پوری بپال جب گئے یہ بانیان میں سے اور جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے یہ چھپی تھی یہ ہمارے کتب خانے کی جو ذاتی میری کتاب ہے یہ تیرہ سو ایک ہجری میں چھپی ہوئی ہے آج سے ایک سو ستائیس سال پہلے یہ نسخہ ہے ایک سو ستائیس سال پہلے کا نسخہ ہے ایک سو ستائیس سال اب اس لیے میں نے کہا وہ جو کل حشر سنا صحیح العدب المفرد بن گئی نکال دی گئی مجھے نہیں معلوم آج کل کتاب یہ چھاپتے ہیں نہیں چھاپتے اور اگر نہیں چھاپتے یا چھاپتے ہیں تو اس میں سے کیا کیا بار قرار رہ گیا اور کیا نکال دیا گیا حالوم اگر یہ کتاب ہے اب ان کے عقائد کیا ہیں وہ قیامت کا ذکر کرتے ہیں شفاعت مصطفیٰ کا عقائد میں شرع العقائد میں وہ کہتے ہیں کہ حضور کا مقام اس روز ظاہر ہوگا اور قیامت کے دن کا انعقاد بھی شانِ مصطفیٰ دکھانے کے لئے ہیں یہ تشریح ہے روزی قیامت کی کہ قیامت کے دن کا انعقاد بھی شانِ مصطفیٰ دکھانے کے لئے ہیں اور ان کے لفظیں فارسی میں روز روزِ اُوست و جاہ جاہِ اُوست وہ دن قیامت کا تو دن ہی مصطفیٰ کا ہوگا اور قیامت کے دن شان ہی مصطفیٰ کی شان ہوگی وہی دیفنے والی ہوگی یہ لکھ کر پھر کہتے ہیں اللہم بے حق کے جاہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخیر لنا اے اللہ حضور کی شان کے صدقے اس وسیلے سے ہمارے معاف فرما دے اب وہ اپنے عقیدے میں یہ دعا کو شرط کہتے ہیں کہ آج حضور کے وسیلے سے مغفرت مانگنا زندگی میں بعض لوگ کہتے ہیں زندگی میں تک جائز تھا وفات کے بعد جائز نہیں ہے یہ وہ آج حضور کی جاہِ محمد کے صدقے مغفرت مانگ رہے چونکہ آج عقیدہ یہ ہے کہ وہ حیات نہیں مانتے زندہ نہیں مانتے حضور علیہ السلام کو جسمانی طور پر زندہ معلوم ہے نا آپ کو بولیے آج میں اس لیے تعجب کر رہا ہوں کہ یہ تبدیلی کیسے آگئی اس کا اوریجن کیا ہے کس بنیاد پر کس پیمانے پر آگئی بالیان عقائد تو یہ ان کے تو تھی یہ تھے اب آگئے یہ صفحہ چھا سٹھ تھا اور اٹھ سٹھ اب صفحہ سیونٹی نائن اناسی پر حیات چونکہ عقائد کی کتاب میں ہوں کی حیات امبیاء پر لکھتے ہیں کہ امبیاء امبات نبوت امبیاء بردہ نہیں ہوتے زندہ مان وہ زندہ ہوتے اور وہ عقیدہ لکھتے ہیں کہ ایک بار موت کے وقت ان کی روح صرف ایک بار جسم سے نکالی جاتی ہے اور اس کے فوری بعد روح بدن میں وابس لوٹا دی جاتی ہے اور وہ جسم اور روح کے ساتھ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اب یہ تو ہے ہمارا عقیدہ ان کے جو آج پیروکار ہیں ان کا عقیدہ نہیں ہے وہ تو سمجھتے ہیں ماذا اللہ استغفراللہ ختم ہو گئے مٹی میں کچھ نراض جسم میں بھی زندہ نہیں صرف روحی روح جہاں ہے مگر وہ تو ٹوٹلی موت کے قائل ہیں مماد کے انہوں نے رد کر دی کہ روح بھی جسم میں واپس لوٹا دی جاتی اور حیات ہوتے ہیں یزید کی بات کرتے ہیں عقیدہ لکھتے ہیں یزید پلید کے کفر اور لان کا بیان کرتے ہیں اس کو کافر اور مستحق لانت کہتے ہیں آج ان کے پیروکار یزید کا دفاع کرتے کرتے ہیں اور اس یزید لئین کافر کے امیر الممینین بھی کچھ کہتے ہیں اس کا دفاع کرتے ہیں یہ اس کو کافر کہہ رہے ہیں یہ صفحہ ستانوے اٹھانوے بغیت الرائد شیخ عبدالعق مدس دہلیر امت اللہ علیہ نے تو لکھا ہی ہے اور عقائد کی ہماری شرح عقائد نصفی اہل سنت کی عقائد کی کتابوں میں لکھا ہی ہے کفر کا باب قاضی سناؤلہ پانی قطی نے لکھا ہے چار آیتوں سے اس کا کافر ہونا ثابت کیا امام احمد بن حمبل نے اس کے کفر کا فتوہ دیا یہ تو باتیں تھی مگر میں تو ان کا حوالہ دے رہا ہوں اور پھر آگے ایک عجیب بات اہل بیعت پاک سے ان کی محبت اور تعلق کیا تھا عقیدہ ساکھی ایک آسر کون ہے بولیے آقا علیہ السلام وہ سلام ہے آگے وہ بیان کرتے ہیں یہ نامہ نواب صدیق اسن بھوپالی القنوجی شیخ صدیق اسن بھوپالی وہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تو ساکھی کوثر ہیں مگر قیامت کے دن آگے حضور جام بھر بھر کے پلانے کے لیے علی مرتضی کو مقرر کریں گے تو ساکھی کوثر مصطفیٰ ہیں مگر ساکھی عاب کوثر علی مرتضی ہیں ساکھی عاب کوثر علی مرتضی باشر حضور کی اہل بیت کی محبت کا یہ عالم ہے وہ تشنگان محبت کو بھر بھر کے پل حضور کھڑے ہوں گے تو علی کی نیوٹی لگائیں گے علی مرتضی کی بھر بھر کے پلاؤ اب یہ جسٹ میں نے نمونے دیئے یہ تو ایک مکتب ہے